میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بھی ہم سے نہیں ہو پا رہا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے یہ بھی ہم سے نہ ہو پائے گا اتنا نکمہ بن ہمیں اپنے ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے آپ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں اور کہہ دیں بھائی ہم سے یہ نہ ہو سکے گا ہم سے نہ ہو سکے گا جو اتنا نکمہ بن ہے ہمارے اداروں میں ہماری ایڈمنسٹریشن میں کہ وہاں پر جو یوکرین میں صفارت کھانا ہے ہمارا وہاں کے لوگ ہمارے سٹوڈنٹس کے ساتھ پاکستان کے سٹو� کر رہے ہیں اس کا سب کو نظر آ رہا ہے جو ویڈیوز اور جو تصویر اور ان کے انٹرویوز ان کی جو ویڈیوز میں جو کچھ ہماری سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ پتا چل رہا ہے یعنی وہاں پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے گولی پر گولی چل رہی ہے ٹھنڈ سے فریزنگ ایک کولڈ ہے وہاں پر اور ایک معصومہ جو کہ ہیدر آباد کی سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو بنا کر یہ بتایا ہے کہ ان کو انہوں نے صرف جو وہاں کا سفارت خانہ پاکستان کا اس نے صرف ایک کام کیا اور وہ یہ کہ ان کو بس فرہام کر دی بہت بڑا انہوں نے کام کیا کہ ان کو ایک بس پروائیڈ کی کہ یہ لیں اس میں بیٹھیں اور جائیں یہاں سے نکلیں اور انہوں نے کہا کہ اس بس نے ہمیں پولینڈ کے بورڈر سے تھرٹی کلومیٹر تیس کلومیٹر دور اتار دیا اور وہ تیس کلومیٹر وہ چل کر وہاں پر جا رہے ہیں بورڈر تک اچھا صرف یہی نہیں بلکہ یہ کہا گیا کہ جو صفارت کاروں کا جو عملہ تھا وہاں پر ایمبیسی میں جو سٹاف تھا اس نے کیا کیا کہ طلبہ کو بس میں بٹھایا اور خود گاڑیوں بیٹھ کے نکل گئے ان کا کہ ہم حیران رہ کے دیکھ کر کہ خود گاڑیوں بیٹھ کر نکل گئے اور ہمیں بس میں بٹھا دیا ہم اتنی دیر انتظار کرتے رہے اس کے بعد بس جب چلی ہے تو پھر اس نے ان کو تیس کلومیٹر تھرٹی کلومیٹر پہلے اتار دیا لیکن اسی وقت ہمیں ایک اور خبر ملتی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ انڈیا کی دو فلائٹس انڈیا کے فائف سیونٹی سے زیادہ سٹوڈنٹس کو لے کر پہنچ چکی ہے انڈیا واپس اپنے وطن وہ ان کو واپس لا چکی ہے جبکہ ہم تو جس وقت یہ جنگ لگی ہے ہمارا پورا ڈیلیگیشن وہاں پر موجود تھا ہمارے تو جو ہے وہ بھئی ہمیں اس کے لئے اگدامات کرنے چاہیئے تھا نا ہمیں سوچنا چاہیئے تھا کہ ہم وہاں پر ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر ہمارے وہاں پر جو سیڈیزنز ہیں ان کو کوئی مشکل پیش آ جائے ہم نے تو یہ بھی نہیں سوچا چلے بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے نا اس پر تو ہم بات کرتے جاتے ہیں لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں میرے پاس جو ہیں وہ ویڈیوز موجود ہیں میں آپ کو اس وقت ایک ویڈیو دکھا رہی ہوں یہ ذرا دیکھ لیجئے ایک سٹوڈنٹ یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی صرف پہلے سٹوری سن لیں اور ایسی درجنوں سٹوریز ہیں بیزنز آف ایسی سٹوریز سامنے آ رہے ہیں جی اسلام علیکم آپ کو میں بارڈر کی اپ ڈیٹ دیتا چلوں تو ہم یہاں کل پہنچے تھے بارڈر پہ کل رات نو بجے اور کل رات نو بجے سے ہم اس لائن میں لگے ہیں جو کہ تقریباً چودہ کلومیٹر کی لائن ہے اور ابھی تک ہم اس کے سینٹر میں پہنچے ہیں یعنی کہ سات کلومیٹر لائن ادھر ہے میرے پیچھے یا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اند تک گاڑیاں ہی گاڑیاں اور سات کلومیٹر کی لائن یہاں آگے اس طرف ہے آگے کی طرف وہ بھی گاڑیاں ہی گاڑیاں آگے اس کے لیے ہمیں لگے ہیں تقریباً آپ کلیں کہ آل موسٹ ایٹین ٹو نائنٹین آرز ایٹین اٹھارہ انیس گھنٹے میں ہم نے صرف سات کلومیٹر کا سفر تیہ کیا ہے اور صبح کے ٹائم بورڈر پہ جو ہیں وہ سائرنز بجے ہیں اور شیلنگ بھی ہوئی ہے اور مطلب ہمارے اوپر تو نہیں ہوئی لیکن بہت قریب ہمارے بہت قریب ہوئی ہے اس طرح یہ جیسے جنگل ہے پیچھے اس میں ہوئی ہے اور بہت اس کی بہت زیادہ آواز تھی لوگ بہت ڈر گئے تھے پینک تھا اور ایک اور جو مطلب میرے ایک جاننے والے ہیں وہ کیو سے آ رہے تھے ترنوپل اور ترنوپل سے جیسا کہ ایمبیسی نے ایویکیوئٹ کرنا تھا وایا لویو بورڈر تو وہاں پہ ان کو انہوں نے کہا ہے کہ ایمبیسی والی بس نے کہا ہے کہ لویو سے جو آپ کو بس لے کے جائے گی آگے وہ آپ کو ٹونٹی کلومیٹرز بورڈر سے پہلے اتار دے گی مائنس تین کا ٹیمپریچر تھا رات کو اور ابھی بارش اور برف پڑی ہے یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تازی برف گری بھی ہے تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بیس کلومیٹر پہلے آپ کو بورڈر پہ اتار دیا جائے گا وہاں سے آپ نے پیدل جانا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے چار دن لگتے ہیں پانچ دن لگتے ہیں کسی ایمبیسی نے ایمبیسی پاکستان ایمبیسی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو ٹونٹی کلومیٹرز پہلے اتار دیں گے آگے آپ نے خود جانا ہے اب وہ وہاں بچیں ٹھنڈ میں نہ بچیں یہ ان پہ ہے تو مجھے ایک چیز یہ نہیں سمجھ آ پا رہی کہ کیا ہم اتنے برے پاکستان کے شہری ہیں کیا کیا ان بچوں کے جو تعلیم حاصل کرنے میں ان کو کیا اچھی موت بھی نہیں نصیب بجائے اس کے کہ آپ اس طرح ظلم کریں آپ پھر مار ہی دیں سکون سے کم سے موت تو دے دیں سکون سے جو آثورٹیز موجود ہیں ان کے بارے میں سٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بورڈر کراس کروانے کے لیے انہوں نے ہم سے پیسے لیے ہیں یعنی رشوت لے کر پھر ہماری مدد کیے تو وہاں پر جو پھنسے ہوئے اتنے ہزاروں کی تعداد میں بچارے طلبہ ہیں ان سے پیسے لے رہے ہیں آپ لوگ ان سے رشوت لے کے ان کو بورڈر کراس کروائے جا رہا ہے تو یہ عمران خان کی حکومت یہ دیکھ رہی ہے کوئی یہ سن رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بس میں بھٹا گئے خود گاڑیوں میں چلے گئے اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں فون کرتے ہیں ہم بیسی میں تو وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے خود ہی کرو اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے بھی جو والدین ہیں وہ جب وہاں پہ اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کال کر رہے ہیں تو کوئی اٹھاتا نہیں اور جب یہ لوگ وہاں کی ام بیسی میں کال کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے ات سے زیادہ بد نظمی ایک ایسے کرائیسز میں کہ جہاں پر جنگ لگ چکی یہ اپنے لوگوں کو واپس لانے کے لیے شاید کسی کنٹری میں ہمیں دیکھنے کو نہ ملے اور وزیراعظم عمران خان جو کہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ یہ سیچویشن دیکھ رہے ہیں کیا ان کو یہ سب پتہ ہے تو اس کے پر وہ کوئی سٹیپ کیوں نہیں لے رہے